امریکی جیل میں کہا ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے 20 سال بعد ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات ہوئی ملاقات میں پتا چلا کہ جیل میں ہوئے حملے سے آفیہ صدیقی کے دانت ٹوٹ چکے ہیں اور سر پر لگی چوٹ سے سمات متاثر ہوئی ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو آفیہ صدیقی سے ہاتھ ملانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی 2022 میں امریکی ریاست ٹیکساز کی ایک یہودی عبادتگاہ کے اندر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کی کوشش میں ایک شخص کی حلاقت کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک بار پھر سے یہ بحث چھڑ گئی کہ شدت پسند گروہ یا کچھ افراد انہیں امریکی جیل سے رہا کروانے کے لیے لوگوں کو اغوا یا دشتگردی کی کروائیاں کیوں کرتے ہیں امریکی حکام کے مطابق ٹیکساز میں چوالیس سالہ برطانوی نجات ایک پاکستانی شہری ملک فیصل اکرم نے یہودیوں کی عبادتگاہ میں گھوس کر تقریباً چار افراد کو یرغمال بنا لیا تھا اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ امریکہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو رہا کر دی لیکن بعد ازاں امریکن پولیس نے ملک فیصل پر فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا جبکہ یرغمالیوں کو باحفاظت بازیاب کروا لیا گیا امریکہ کے مطابق ملک فیصل اکرم آفیہ صدیقی سے بات کرنا چاہتا تھا جو کہ اس وقت ٹیکساز کی ہی فیرڈل جیل میں قید تھی عالمی جہادی تنظیموں کی سرگرمیوں کو ٹریک کرنے والے ادارے اس آئی ٹی آئی انٹیلیجنس گروپ کے مطابق سوشل میڈیا بلخصوص ٹیلیگرام پر القاعدہ کے اہم رہنماؤں نے امریکہ میں ہونے والے اس ٹیکساز کے واقعے کو سراحہ تھا فرنس پاکستانی شہری آفیہ صدیقی کو امریکن عدالت نے افغانستان کے اندر امریکی فوجیوں اور ایف بی آئی اہلکاروں پر قاتلانہ حملے سمیت سات الزامات کے تحت 86 برس کی قید سنائی تھی ٹیکساز کی یہودی عبادتگاہ میں لوگوں کو یرغمال بنا کر آفیہ صدیقی کی رہائی کے مطالبے کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا اس سے قبل الجزائر، شام، پاکستان اور افغانستان میں کام کرنے والے مختلف شدت پسند گروہ کچھ امریکی اغوا شدہ لوگوں کے عوض آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں امریکہ کے مطابق یہ لوگ آفیہ کی قید کو غلط قرار دے کر دہشتگردی کی کروائیاں کر چکے ہیں اور اب تک درجنوں افراد ان واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں القائدہ کی یمن شاخ نے دو ہزار چودہ کے اندر ایک امریکی صحافی لیگ سومرز کو اغوا کیا تھا اغوا کاروں نے نہ صرف آفیہ صدیقی بلکہ امریکی جیل میں قید شدت پسند رہنما شیخ عمر عبد الرحمن کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا تھا البتہ امریکی حکومت کے انکار پر اس اغوا شدہ صحافی کو قتل کر دیا گیا تھا شام میں امدادی کروائیوں میں مصروف ایک امریکی سماجی کارکون کائلہ میولر کو شدت پسند تنظیم دائش نے دو ہزار تیرہ میں اغوا کر لیا تھا اور ٹھیک ایک سال بعد ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے بدلے اس کی رہائی کی پشکش کی گئی لیکن یہ مطالبہ پورا نہ ہونے پر اس سماجی کارکون کو بھی ہلاک کر دیا گیا دائش نے دو ہزار چودہ میں شام سے اغوا ہونے والے ایک امریکی صحافی جیمز فولی کی رہائی کے بدلے امریکہ سے ایک سو بتیس میلین ڈالرز دعوان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا تھا جبکہ امریکی انتظامیہ نے شدت پسندوں کے دونوں مطالبے مسترد کر دیئے جس پر دائش کے شدت پسندوں نے جیمز فولی کو بھی قتل کر دیا تھا فرنس اس سے قبل الکائدہ سے وابستہ الجزائر کے شدت پسندوں نے شمالی سہرہ میں واقعہ ایک آئل فیلڈ میں کام کرنے والے درجنوں افراد کو یرغمال بنا لیا جن میں کئی امریکی شہری بھی شامل تھے یرغمالیوں نے آفیہ صدیقی کے ساتھ ساتھ مصر سے تعلق رکھنے والے شیخ عمر عبد الرحمن کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا سن 2010 میں شیخ عبد الرحمن کو نیو یار کے اندر 1993 میں ہوئے بم دھماکوں کے جرم میں سزا ہوئی تھی کل ادم تحریک طالبان پاکستان بھی ملک میں دہشتگردی کے مختلف حملوں کو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو امریکی حکام کے حوالے کرنے اور ان کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوششیں نہ کرنے سے جوڑتی رہی ہے مارس 2013 میں ٹی ٹی پی نے پشاور میں واقعہ جو ڈیشنل کمپلیکس پر خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ تنظیم کے آفیہ صدیقی برگیڈ کی جانب سے کیا گیا ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ عدلیہ آفیہ صدیقی جیسے معصوم شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے اور اسی کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے فرنس ٹی ٹی پی نے ہی جولائی 2011 کے اندر بلوچستان کے علاقے لورالائی سے سویڈزر لینڈ کے چوڑے اولیو اور ڈیویڈ اور میسیز نٹیلا کو اغوا کر لیا ٹی ٹی پی کی جانب سے جاری ویڈیوز میں انہیں طالبان کی حراست میں دکھایا گیا جو اپنی رہائی کے عوض آفیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست کر رہے تھے مارس 2012 میں پاکستانی سکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے اندر ایک کروائی کی اور سویڈزر لینڈ کے اس جوڑے کو بازیاب کروا لیا تھا اسی طرح آفغان طالبان نے آفغانستان کے اندر لینڈا نامی برطانوی سماجی کارکن کو اغوا کیا تھا اور اس کی رہائی کے بدلے آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا اس کے علاوہ بھی آفغان طالبان اور ٹی ٹی پی متعدد کاروائیوں میں آفیہ صدیقی کا نام بھی استعمال کرتے رہے لیکن آفیہ صدیقی کے اہل خانہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں فرنس ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا خاندان شروع سے ہی ان کے نام سے منسلک دہشتگردی کی کاروائیوں کے خلاف میڈیا اور سڑکوں پر احتجاج کرتا رہا ہے ٹیکساز واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کراچی میں مقیم ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کا کہنا تھا کہ جب بھی عالمی سطح پر ان کی رہائی کی کوششیں تیز ہوتی ہیں تب تب اس نویت کے واقعات ان پر پانی پھیر دیتے ہیں وائس آف امریکہ کو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے بھیجے گئے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہلاک ہونے والے حملہ آور کی کاروائی ناقابل قبول تھی جو آفیہ صدیقی کی رہائی کی پر امن اور انسانی حقوق کے حوالے سے جاری تحریک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے فرنس شدد پسندی سے مطالق آمور کے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان سے لے کر الجزائر اور شام تک القائدہ، دائش، ٹی ٹی بی اور افغان طالبان سمیت سارے شدد پسند گرو داکٹر آفیہ صدیقی کے مظلومیت کو مضاحمت کے نشان کے طور پر پیش کر کے اپنی دہشتگردی کی کاروائیوں کے لیے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں فرنس پشاور کے سینئر صحافی افتخار فردوس کئی برسوں سے اسلامی شدد پسند تنظیموں کے عمور کا مطالعہ کرتے آ رہے ہیں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت عالمی جہادی دنیا میں شدد پسند تنظیموں کے لیے آفیہ صدیقی کے علاوہ کوئی دوسری خاتون شخصیت موجود نہیں جن کی مظلومیت کا فائدہ اٹھایا جا سکے اس صحافی کے بقول القاعدہ کے لٹریچر میں آفیہ صدیقی کے متعدد بار حوالے دیے جاتے ہیں امریکہ کی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی نیورو سائنسدان آفیہ صدیقی کی کہانی دہشتگردی کے خلاف جنگ سے جڑی کہانیوں میں سب سے اہم ہے جو مارس 2003 میں اس وقت شروع ہوئی جب القاعدہ کے اہم رہنماء اور نائن الیون حملوں کے مبعینا ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کو رولپنڈی سے گریفتار کیا گیا خالد شیخ محمد کو گریفتاری کے بعد گوانتانہ موبے منتقل کر دیا گیا جس کے بعد آفیہ صدیقی بھی اپنے تین کم سن بچوں کے ہمراہ 2003 میں پاکستان سے پر اسرار طور پر لاپتہ ہو گئی جس کے بعد ان کی موجودگی کا انکشاف افغانستان میں بگرام کے امریکی فوجی اڈے میں ہوا آفیہ صدیقی پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے افغانستان کے صوبہ غزنی کی ایک جیل میں قید کے دوران ایف بی آئی کے اہلکاروں کی ایک ٹیم پر اس وقت قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی جب یہ اہلکار ان سے القاعدہ کے ساتھ ان کے مبعینا روابط کی تفتیش کر رہے تھے اگرچہ اس حملے میں کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا تھا البتہ امریکی فوجی کی جوابی فائرنگ سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے پیٹ میں گولی لگی اور یہ شدید زخمی ہو گئی تھی سال دو ہزار دس میں ایک امریکی عدالت نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو امریکی فوجیوں پر حملے کے جرم سمیت سات مختلف الزامات میں چھالیس سال قید کی سزا سنائی تھی ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں بندوق چلانے کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی جرم کیا تھا ایک اور امریکی عدالت نے دو ہزار بارہ کے اندر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے مقدمے کی کاروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر غیر شفاف ہونے سے متعلق آفیہ کے وقلاء کے دعووں اور سزا کے خلاف دائر ان کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے انہیں سنائی جانے والی قید کی سزا برقرار رکھی تھی فرنس ڈاکٹر آفیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے لیکن گزشتہ حکومتوں نے ان کی رہائی کے لیے کوئی بھی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے موسیقی